سیاست ایکسپریس کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر اسلام علیکم ناظرین سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں محمد شوکت آئیے ناظرین دن بھر کی خبروں پر مجتمع ہمارے اس خاص بلٹنٹ بڑھاتے ہیں ایک سر سری نظر تلنگانہ کے جلے حنم کنڈا میں ایک طالبی علم کی خودکوشی کے بعد کالج کے پاس ہنگامہ کیا گیا تفصیلات کے مطابق جونئر کالج کی انٹرمیڈیٹ ایم پی سی سال اول کی طالبہ بھوانی نے کالج کے ہوسٹل میں اپ ہانسے لے کر خودکوشی کر دی ملک جلے کے کملہ پور گاؤں سے تعلق اکنے والی طالبہ کی ناش ایم جی ایم اسپطال ورنگل کے مرداخانہ منتخل کیا گیا طلبہ کے گھر والوں اور اسیداروں کے ساتھ ساتھ طلبہ تنظیموں نے کالج انتظامیہ پر برہمی کا ادھار کیا اور کہا کہ جب طالبہ کی صحت ٹھیک نہیں تھی تو اسیداروں کو اطلاع کیوں نہیں دی گئی اپنی بیٹی کے موت پر شکوک شبہت کا ادھار کرتے ہوئے والدین نے احتجاج کیا اور فرنیچر کو نقصان پہنچ جایا جمیت الفاظ قیم نگر کا مہانہ اجلاس مختلف مذہبی سماجی شخصیات کے قطابات یہ اجلاس دفتر جمیت الفاظ میں اکم اگز وروج میرا صدر خاضی و صدر جمیت الفاظ حافظ احمد منقبشاہ کی صدارت منقب دعا اجلاس کا آغاز خراتے کلام پاک سے کیا گیا اسلامیں خطاب کرتے ہو حافظ احمد منقبشاہ قان صدر خاضی و صدر جمیت الفاظ نے کہا موجودہ دور فیصلوں کے عروج کا دور ہے جہاں ایمان دشمن ہر ممکن کوشش اور فکر میں ہے کہ بسلمانوں کے دل سے ایمان جیسی عظیم دولت کو نکال دیا جائے ایسے وقت میں نو نحالہ نے امت کو ایمان سوز فتنوں سے بچانے اور ایمان کی بخا کے لئے منظم مکاتب کا خیام ضروری ہے حافظ یاولہ خان نائف سر جمیت الفاظ نے کہا دینی مکاتب ہمارے لئے آکسیجن کا طرح کام کرتے ہیں موجودہ دور میں ہم اپنے بچوں کو مکاتب پر طرف متوجہ کریں مکاتب کو مستحکم کرنے کے لئے کام کریں حافظ سید ازوان فلائی سے اکیریٹی جمیت الفاظ نے کہا مکاتی و مدسوں کا خیام وقت کی اہم تری ضرورت ہے کسی نے ہر طرف منلا رہے ہیں ایسے میں دیہاتوں میں خدمات انجام دینے والے مولمین کی اہم ذیمہ داری ہے کہ وہ گاؤں کے تمام لوگوں کی دینی اور دنیا وی رہبری اور رہنماؤں کا فریضہ انجام دینے والے بن جائیں نسلوں کے ایمان وقیدے کی حفاظت کی فکر کریں گدوال کے اندرہ پریادشنی جوارالہ پروجیکٹ ڈیم کے پہنٹالی دروازے کھول دیے گئے ہیں مہرار شکرناٹک کے علمارٹی ڈیم اور ناراین پور ڈیم سے گدوال جوارالہ پروجیکٹ ڈیم کو انفلو 3 لاکھ 12000 کیوزک پانی چھوڑا گیا جس کے وجہ سے گدوال جوارالہ پروجیکٹ ڈیم میں وارٹر لیول بڑھ کر گدوال جوارالہ پروجیکٹ ڈیم سے سریس ایلم ڈیم کورٹ فلو پانی تین لاکھ 20000 کیوزک پانی چھوڑا گیا اسی طرح پاور ہاؤس کو 18000 کیوزک پانی چھوڑا گیا اسی طرح نیٹم پار لیفٹ کنال کو 750 کیوزک پانی چھوڑا گیا اور ایسے ہی کوئل ساگر لیفٹ کنال کو 650 کیوزک پانی چھوڑا گیا گدوال جوارالہ پروجیکٹ ڈیم کے دوازوں کو کھول دینے کے خوبصورت مناظرین کو دیکھنے دور درہ سے لوگ آ رہے ہیں پولیس کا بھی سخت مندبس کیا گیا جگتیال زلے میں سیٹی پولیس ایکٹ کا نفاظ زلے اس پی ایشو کمار آئی پی ایس کا بیان امن و سلامتی کو مدے نظر رکھتے ہوئے پولیس ایکٹ پورے زلے میں نافذ رہے گا زلے اس پی کی مطابق پولیس افثان کی جازت کے بغیر کوئی دھرنے روڈ بڑاک احتجاج رائلیاں جلسے عام اجتماعت اور جلسے نہیں کیے جائیں انہوں نے کہا کوئی بھی ایسی غیر خانوی سرگرمی نہ کی جائے جسے کہ امن و امان میں خلل پڑے سرکاری املاک نفثان پہنچے ایس پی نے مشورہ دیا کہ زلے کے لوگوں کو اس معاملے میں پولیس کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا ملحپور منڈل کے ملحپور جنیو کالیج کا انچارج کانگرس پارٹی ملحپور جواڈی نرسنگ راؤ نے موینہ کیا طلبہ کو پینے کے پانی کے سلسلے میں خائم کی گئی وارٹر کی مرمت کے لئے فنڈ جاری کروانے کے اصادتہ نے جناب جواڈی نرسنگ راؤ سے اپیل کی انہوں نے حکومت سے فنڈ منظور کروانے کا دیکھن دیا اس طرح ملہ پور منڈل کے ایم پی ٹی سی ملیہ جو حالی میں سرک حادثی میں زخمی ہو گئے تھے ان سے بھی علاقات کی ان کی مزاج پورسی کی بعد ازا ملہ پور منڈل کے تہل بگر کا پیشہ افراد کی بھی مزاج پورسی کی نگرمر ظلے میں ایس پی ڈاکٹر جان کی شہمیلہ آئی پیس نے اپنے بیان میں ظلے میں امن عمان کی برقرائی کے لیے ایک اگست سے اکتیس اگست تک پولیس ایکٹ کو پورے ظلے میں نافذ کیا ہے اس ایکٹ کے لاغونے کے بعد عوامی جلسے جلوس پولیس اددان کی جازت کے بغیر نہیں نکالے جا سکتے لارڈی سپی کا و ڈی جے بھی ممنوع ہیں ظلے اس پی نے کہا جو بھی خواہد کے خلاف ورزی کرے گا اسے تھٹی پولیس ایکٹ اٹھارس ایکسٹ کے تحت کاروائی کی جائے گی وزرہ کے ظلے اس پی ڈاکٹر جان کی شہمیلہ آئی پیس ظلے نرمل میں امن امان کی برقراری اور غیر ضروری سرگر ملویس افراٹ پر کئی نظر اکتے ہوئے سارے ظلے میں تمام پولیس اددان کو متحرک کر دیا ہے خود بھی ظلے کے کئی پریسٹیشن کا معاینہ کرتے ہوئے عوام کے تحفظ اور کسی بھی خسام کے تشدد کو رکھنے کے ثواث اقدامات کر رہی ہیں کوروٹلا گورنمنٹ جنیر کالیج بوائز میں انٹرمیڈیٹ ایڈوکیشن کی جائیں سے تبادلے کے مرل کے زلزلے میں جناب محمد غصو ریمان پرنسپل قطلہ پور جنیر کالیج سے گورنمنٹ جنیر کالیج کوروٹلا تبادل عمل میں آج گورنمنٹ جنیر کالیج کوروٹلا پرنسپل کے عوضے کا انہوں نے جائزہ حاصل کر لیا اس موقع پر کالیج کے سابق پرنسپل محمد عبدالواجد اور نٹراج حبیب سنیواس ایم ایم ایس کوالیج کے لیکچر اسٹاف نے جناب محمد غصو ریمان پرنسپل قبارک بادی پیش کی اور تہنیت بھی پیش کی ایسی طبخات اور ایم آر پی ایس کے خیادین کی قیسیتات بودھن کے امبیٹ کا چورہ پر جمع ہو گئے ایسی طبخات کے خانون میں کسی خسم کے ترمیر نہ کریں کہ سوبرین کوٹ کے فیصلے کا خیر مقدم کیا مودھن کے بیائیس پاٹی خائدین رامکشنہ رفیشنکر گوڑ جیس انجیف و مشتمل ایک سیرکنی وف دفتر آرڈیو آفیس مودھن پہنچا آرڈیو امباداس آرڈیو شویر سے ملاقات کی اور مودھن کے مزفات میں نو تعمیر کردہ تقریباً چار سو چھیالیس ڈبل بیڈو مکانات کے تعمیر مکمل ہونے کے باوجود تحال مستحقیم میں ادم تقسیم کی وجوہ دریافت کی اور تقسیم کرنے کا مطالبہ کیا جگتیال میں ریٹائر پولیس افتران کے خدمات متاثر کن ہیں ریٹائرمنٹ کے بعد افتران دخاندان کے ساتھ خوش گوار وقت گزارنے کے خوہش دل ایس پی ایس شکمہ ایپی ایس ایس پی نے ایس ای پر بھاک ریڈی سے اور حسن محمد جو ڈیوڈی پر اپی خدمات سے دونوں کی پولیس ایڈ کوارڈر منقلت تقریب میں ایس پی نے شال پوشی اور گل پوشی کے ساتھ اعزاز سے نوازا ماں کے دودھ اسے ہی بچے کی بہتین سہے جگتیال منسپل چیئے پیسن اڈولا جیو تی لکشمن کا قطاب ماں کا دودھ ہفتہ وائی تقریب پروگرام وارڈ کانسلہ واناسی اور ملوہ تیرو ملیہو منسپل چیئے پیسن اڈولا جیو تی لکشمن افتران کے اس موقع پر انہیں کہا ماں کا دودھ بچے کی جسمانی اور ذہنی نشو نمامی مددگاہ ثابت ہوتا ہے بچے کو پیداش کے آدھے آدھے گھنٹے کے اندر ماں کا دودھ بلا رہا چاہیے پہلا دودھ بچے کے خوت مدافع بلا رہنے میں مددگاہ ثابت ہوتا ہے کسی عورت کو بھری محفیل میں دکھ اور بیزر دکھنے والی کونسی بھی حکومت سے افراز نہیں ہوئی بغیر کسی شرط کے چیف ویشٹر اور ڈپٹی چیف ویشٹر سے معافی مانگنے کا مطالبہ زلے جگزیال بیائیس پارٹی کا زلے پریشہ چے پیسن دوہ سنتا سوریش کی قیدت میں تحصیل دا چوہیہ پر بڑے پیمانے پر راستہ روکو احتجاجی دھرنا زلے جگزیال کے تمام حکموں کے تعاون سے آپریشن مسکان کامیاب رہا زلے میں تیز بچہ مزدوروں کی رہائی زلے ایس پی ایس شکومان آئی پی ایس کا بیان زلے میں آپریشن مسکان سال میں دوبار چائر لیبر کے حضام کے خاتمے کلیے کیے گئے اپریشن مسکان پرگرام تمام حکموں کے تعاون سے زلے بھر میں کامیابی سے چلایا گیا تاکہ گمشودہ بچوں کا سراخ لگایا جا سکے اور ان کے وارد ذہن سے ملایا جا سکے پریس کلپ جگزیال کی جائیں سے آج ٹی سیجمی صاحفیوں کو امکار ناراضی کی فرامی کے لیے بطور احتجاج جگزیال ریوینیو ڈیویجنل آفیسر کو صاحفیوں نے تہلیہ اور دوشت حوالے کی ایل ایڈی صاحب میں خزیر پیٹی سی شیخ غیاسودی نے رکنے اسمولی مدن مہراؤں کی جناندین کے موقع پر کیمپ آفیس پر منقیدہ خون اتیا کیمپ میں خون کا تیار دیتے ہوئے رکنے اسمولی کو مبارک بادی پیش کرنے پر رکنے اسمولی مدن مہراؤں نے شیخ غیاسودین کی جذبے کی تائز کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا ڈلی کے بیاسی باد کے کاغذنگر کے راجیب غادی چوراستے کی حدود میں بی آئیس پارٹی حلقے کنوینر ایل شامراؤں نے اپنے حمدہ خائدی ورخواتین کے ساتھ ملکا چیف منسٹر ریبنٹ ایڈی اور ڈیپٹی چیف جائی سے سبیتہ انڈر ایڈی کے خلاف کیا گیا جمارس مظرمت کرتے ہوئے راستہ رو کو احتیاج دھنا دیا اللہ ریڈی کو اسمبلی مدن موہن راو کے جنمدین کے موقع پہ خامتی اخلیتی سکول گرز ہائی سکول پہ کاؤنگیسی قائدین سید غفار، کیرن، اجائے، سید غازی، اشفاق، وسیم، فیصل، عمران سمی نے طلبہ کے ساتھ ملکا کیک کارٹے ہوئے رکنے اسمبلی کو مبارک بادی پیش کی ورنگل پریس کا مشنہ امبر کے شوجہاں نے نوجوان طلبہ طالبات سے کہا کہ وہ منشیات کے آدھی نہ بنے ورنگل پریس کا مشنہ طلبہ کو نشے کے آدھی نابنے اور نوجوانوں کو مستقبل تاریخ نہ کرنے کا مشورہ دیا کاکرٹی انیورسٹی پریس کی چانیت سے فیٹس انجینئر کے طلبہ کی رہ بری کے لئے شعور بیداری پروکرام منقصد کیا گیا تھا فیٹس انجینئر کالیج کے طلبہ کے لئے گانجو اور دیگر ظاہری اشیاء کے استعمال خطرات کے حوال سے آگاہی سیمینار کیا گیا اس موقع پر ورنگل پریس کا مشنہ امبر کی شروع جانے میں خصوصی کے طور پر شرکت کیا خطاب کیا ظلے کے بھی آزیبات کے کاغذنگر آٹی سی بسے سینگ کے حدود میں کاغذنگر ٹاؤن سرکل اسپیکٹر پولیس شنکریا نے اپنے حمدہ سم اسپیکٹر پولیس رازمین کے ساتھ ملکہ آٹی سی بسے سینگ کے حدود میں ایک مقام سے دوسرے مقام کو جانے والے مسافر و مقامی عوام میں جرام اور سائیبہ کرائم سے متعلق شعبیدائی مہین چلاتے ہوئے سائیبہ کرائم انجام دینے والوں سے اشیاء نے مشورہ دیا ایوانی ایسیم نے جیف شر وندری کی جائن سے خواتی نراکین ایسیم شریف مزید سبیتہ اندری سنیتا رکشمالی ڈی کے خلاف اہانے تامیس تب سے پر بی آئیس پارٹی آدل آباد جلے صدر جوگو رامانا کے خیادت میں آدل آباد میں چیف نشل ایوانتر ڈی کے خلاف بڑے پیمانے پر احتجاجی دھرنا بیا کیا ایوانتر ڈی کے خلاف بڑے پیش کرتے ہوئے خان کی اسکول کے مسائل کے ایک سوئی کا تیاغ ہون دیا کاملی ڈی ٹون ایسے چوچ اندر شکری ڈی پیسٹیشن منقیدہ صحفاتی کانفین سے خطاب کیا اور کہا گاڑیوں کی تلاشی کے جان جے پی ایڈ روڈ ایک شخص ٹو ویلپ مجتمع حالات میں گھوم رہا تھا اسے تحویل میں لے لیا گیا اور پوچھتاچ کرنے میں بتایا کہ نظام بات کے اندلوائی منڈل کی حیثیتیں شناس کروائی گئے اس کے پاس موجود بیگ چکرنے پر اس میں ایک دانٹ کی مورتی برامد بھی مزید پوچھتاچ کرنے پتایا کہ اس کے ساتھ مکلور منڈل کے مادہ پور کے سائل اور نمیلزر کے موہن کے ساتھ ملکو سے سرخا کیا تھا یہ تین ملکو میرچل کے گمیر اوپیٹ میں بائیکس کا سرخا کرتے ہیں اس کے پاس تین بائیکس دھات کی مورتی کی سزاوی پی نقض برامد بھی کلی گئے اس موقع پیسے چو چندر شکرڈی کے علاوہ سی سی ایسپیکٹر محمد عثمان و دوسرے بھی موجود تھے اللہ ریڈی اپنے سبلی مدن مہدو کی جنم دن کی موقع پر آج کیمپ آفریس پر تھلے سیمیا اس کل سل سوسائیٹی کی زیر خیرد خون کے اتیا قیم کے ارخاط عمل میں لیا گیا جس میں کسی تعداد میں نوجوانوں نے اپنے خون کا تیار دیتے ہوئے اپنے سبلی مدن مہدو کی جنم دن کی موقع پیش کی اللہ ریڈی کے منہ لنگم پیٹ میں آیا پلی تاڑے کو جانے والی کچھی سرکی تعمیرات کے لیے فند منظوری کے بعد بھی تعمیراتی کم آغاز نہ ہونے کے بعد جسے موسم برسات میں ہلکی سی باعث سرک پکیچے پیدا ہونے پر عوام پر گزرنا مشکل ہو رہا ہے سیاستے کو جلد درست کرتے اور مدف کو بحال کرنے کا مطالبہ خیر رہے ہیں اللہ ریڈی رکھنے سبلی مدن مراؤ کے جنم دن پر زرائی سوسائیٹی وائز چین میں پشانکوں نے ملاخات کی پھولوں کا گل دستہ پیش کیا ہنم کنڈا پرجاب بھرم فلائسکی میں جو مشکل ہو رہے میں بھی نہیں رکھتی ہم ہر وادے کو پورا کرنے کے ذمہ دار ہیں اوپوزیشن ابھی تک عوامی فیصلے کو حضم نہیں کر سکی ہے کانگرس حکومت خواتین کی خود روزگاہ پر خصوصی توجہ دے رہی ہے ہرم کنڈا ایمیلے نائنی راجر ریڈی کی چیک تخصیم پروگرام سے خطاب زلے کلیکٹر کامڈی آشی سنگوانی کامڈی زلزام ساغر پرائیمری ہیسنٹر کا اچانک معینہ کیا ستائیس جلائی سے غیر حاضی جونئر اسیسٹین شو بیش غیر حاضی کے بارے انداریات کتے فوری موتل کرنے متعلقہ ادھران کو حکام جاری کر دیئے ورنگل ویسٹری لیجیسٹلیچر نے کہا نائیم نگر پیدا موری کا تعمیر اتکام جو کہ شہر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کئی دہائیوں سے سہرات سدہ علاقوں میں سنگی مسائل کا سامنا ہے تیزی سے چل رہا ہے آج انہوں نے میر جی سو دھرانی کے دی یو اے چیئی من ونکر ترام ریڈی منسپل کمیشن اشوانی تاجیوں کے ایک ساتھ مل کر پیش شفت کا جائز آ ریا نظر مباد بی آئیس کے سینئے خاتوں اکار سمیلی سبیتا انداری سننگ تراشم ایڈی کھلا چیف ہشٹر ریون تیڈی کریم آس کے قلاب ریاستگی ستے پر چیف ہشٹر کی علامتی پتر ازاد کرشکنی کی بی آئیس پارٹی کے اپیل پر آج رکھر حسن علی بالکونہ پرشان تیڈی کے حدایت پر کامر پلی منڈلوں میں احتجاج کیا گیا آئیمہ اور موزنین کا ازازی ابھی تک جائی نہ کی جانے پر سرد جمعیت علماء ازامباد حافظ محمد لئی خان نے فوری رخم جائی کرنے کا مطالبہ کرتے سردنشی وغفور سے درخواست کی جگتیال سے تیلنگان اخلیتی اخامتی جنئر کالیج بوائز ون کا طالب علم خوامی ستے کے کراٹے کنگ مخابلوں کے لیے منتخب یا ستی ستے کے کراٹے کنگ فور نیشنل چیمپنشیف دوہزا چوبیس کے لیے آئین او دین تیلنگان اخلیتی اخامتی جنئر کالیج ایم پی سی سالی افل کے طالب علم ہے جس نے کراٹے کنگ فور میں پہلا مخابل حاصل کیا جماعت اسلامی کو روٹلا کے زیرے احتمام اے جے فنکشنل ہال کو روٹلا میں بلہ جمعی رات مفت تی بی کیم میں ناخد کیا گیا تھا اس تی بی کیم میں تھائرائے شوگر بی پی بخار کیشیم ہڈیوں کی مضبوطی کی جانچ کے سلسلے میں معاینہ کیا گیا اور دوائیں بھی تقسیم کی گئی ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سنٹر بغیر آپریشن اور بینہ پین کے لئے عجبیات کے اڈوانز ٹیکنالوجی کے ذریعے صرف چھوٹے انجیشن سے کمہ گھٹنوں کی درد کا شرطی آئلاج ڈاکٹر پرکاش گوڑی پڑی اور ڈاکٹر موہن ایروہ انٹروینشنل پین فیزیشن جیسے تجربے کا ڈاکٹر پچیس ہزار سے بی زائد مریضوں کا کامیان بویت مینان بخش علاج رابطہ کیجئے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سنٹر منیکونڈا اور دلسکنگر حیدباد سابق پلسینی وزیراعظم اور حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیا کی نماد جنادہ تہران میں ادا کرتی گئی جس میں بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیا کی نماد جنادہ ایران کے سپریم ڈیلر آیت اللہ خامنائی نے پڑھائی نماد جنادہ تہران یونیورسٹی میں ادا کی گئی جس میں بڑی تعداد میں شہریوں نے شرکت کی ایرانی میڈیا کی مطابق اسماعیل ہنیا کو جمعہ کو قطر کے دارہ حکومت دوہا میں سپردخاق کیا جائے گا آدھے رہے کے گدشتہ روز حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیا کو ایران میں خاترانہ حملے میں شہید کر دیا گیا اسماعیل ہنیا پر تہران میں ان کی رہائجگاہ پر حملہ کیا گیا وہ ایران کے نئے شدر مسود وزکشیان کی حلبرداری کی تقریب میں شرکت کے لیے ایران میں موجود تھے موسم کی پہلی بارش سے ہی حال ہی میں مکمل ہونے والی پارلیمنٹ کی نئی امارت بھی متاثر ہوئی یہاں پارلیمنٹ ہاؤس کی چھت سے بارش کا پانی ٹپکتا ہوا دیکھا گیا وادے رہے کہ گدشتہ برس انیس ستمبر کو اس نئی پارلیمنٹ کا افتتح ہوا تھا اور اس پارلیمنٹ کی تعمیر پر نو سو ستر کروڑ روپے خرچ کیے گئے تھے پارلیمنٹ کی چھت سے بارش کا پانی لیکھ ہونے والی ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہونے کے بعد اپوزیشن جماعت بی جے پی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں گلنگانہ کے وزیراعلا ریوندریڈی کی جانب سے بی آریس خاتون ایمیلے کے بارے میں نامناسب تفسرہ کرنے پر بی آریس ایمیلے نے اسمبلی میں احتجاج کیا تفصیلات کے مطابق بی آریس ایمیلے نے صبح سے ہی اسمبلی میں یہ کہتے ہوئے احتجاج کیا کہ وزیراعلا نے بی آریس خاتون ایمیلے کے بارے میں نامناسب تفسرہ کیا ہے انہوں نے وزیراعلا سے فوری معافی مانگنے کا مطالبہ کیا بی آر ایس میمران اسمبلی نے سیاہ بحچے سپہن کر اسمبلی میں شرکت کی انہوں نے اسمبلی میں وزیراعلا کے چمبر کے سامنے بھی احتجاج کیا بی آر ایس ایمیلیس نے واضح کیا ہے کہ جب تک معافی نہیں مائنگی جاتی اسمبلی کی کاروائی کو انہیں چلنے دیا جائے گا اس احتجاج کے بعد تلنگانا پولیس نے احتجاجی ایمیلیس کے ٹی آر ہری شراؤ و دیگر خائدین کو لے لیا ہی راست میں تلنگانا کے میدک زلے میں پیش آئے کے انتہائی دلخراج شرک حادثے میں ایک حاملہ خاتون کے پیٹ سے سات ماہ کا نوزائدہ نکل کر سڑک پر گر پڑا اس حادثے میں تیز رفتہ لوری نے سات ماہ کی حاملہ خاتون کو بری طرح کچل دیا زلے میدک میں منوہر آباد قومی شاہرہ پر یوٹن لیتے ہوئے لوری نے بائیک کو ٹک کر مار دی اس حادثے میں ایک سات ماہ کی حاملہ خاتون اور نوزائدہ کی موقع پر ہی موت ہو گئی حادثے کے بعد سڑک سے گزرنے والے افراد خاتون اور نوزائدہ کی ناشوں کو دیکھ کر عشق بار ہو گئے گدوال کے بی آرس رکون اسمبلی بندلہ کرشنا مہنڈی کے گھر ریاستی وزیر جوپلی کرشنا راو پہنچ گئے سمجھا جاتا ہے کہ انہیں منانے کی کوشش کی جا رہی ہے حادثے کے بی آرس رکون اسمبلی نے کانگریس پارٹی میں شمولی تختیار کی تھی ماددہ موکی ٹی آرس ملاقات کے بعد دوبارہ بی آرس میں واپس لوٹ گئے تھے جس سے کانگریس پارٹی کے لیے دھکا سمجھے جا رہا تھا ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ جوپلی کرشنا راو انہیں منانے کے لیے ان کے گھر پہنچ گئے اور انہیں دوبارہ کانگریس پارٹی میں واپس لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں جوپلی کرشنا راو اور رکون اسمبلی کو ان کی قیامگاہ پر ناشتے کی ٹیبل پر دیکھا جا سکتا ہے شہر ادرباد سمیت ریاست کے مختلف عدلہ میں اگلے چار دینوں تک حل کیتا موسیلہ دھار بارش کی کی گئی پیش خیاسی محکم مسمیات کے مطابق کئی مقامات پر گرد چمک اور تیر دھواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے عادل آباد کمرم بھیم آصف آباد منچریال نرمل مولوگو کتا گرم کھمم میدک اور کامرڈی ازلا کے لیے یلو الہر جاری کیا گیا محکم مسمیات کے مطابق عادل آباد نظام آباد جگتیال پندہ پلی بھوپال پلی کتا گڑم ورنگل حنم کھنڈا جنگاؤں وقال آباد سنگارڈی محبوب نگر اور ونپرتی ازلا میں تیر دھواؤں کے ساتھ بارش کا امکان حدرباد میں جسم فروشی کے ادھے پر پولیس نے مارا چھاپا یہ واقعہ چندہ نگر پولیسیشن کے حدود میں پیش آیا بیچل اولڈ ایمائی جی کالونی کے ایک مکان میں راجو نامی شخص گودشتہ کچھ عرصے سے خفیہ طور پر قہبہ گری کڑڈا چلا رہا تھا ذرائع کے مطابق پولیس نے کل رات اس کے مکان پر دھاوا کیا جہاں سے چار لڑکیوں اور دو گاہکوں کو حراست میں لے لیا گیا راجو فرار بتایا گیا ہے پولیس نے جسم فروشی کے ڈے پر کام کرنے والی لکشمی نامی خاتون کو بھی حراست میں لے لیا اس لئے میں چندانگر پولیس نے کیس درچ کرت کے تحقیقات شروع کر دی درجے فہرزاتوں اور درجے فہرز قبائل میں زیلی درجے بندی کی ملی منظوری سپریم کورٹ نے سنایا تاریخی فیشلہ سپریم کورٹ نے آج یعنی کی اکم اگست کو ایک تاریخی فیشلہ سناتے ہوئے درجے فہرزات یعنی سی اور درجے فہرز قبائل یعنی سٹی زمرے کے اندر زیلی درجے بندی کی اجازت دے دی ہے ایسٹی اور ایسٹی کے اندر زیلی درجے بندی کی اجازت سے متعلق معاملے پر سماعت کرتے ہوئے عدالت عزمہ نے جمعیرات کو یہ فیشلہ سنایا چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی چدارت والی سات ججوں کی آئینی بینچ نے یہ انتہائی اہم اور تاریخی فیشلہ سادر کیا آئی ایس آفیسر پریتی سودن یو پی ایسٹ کی صدر نشین مقرر وزارت سہد کی سابق سیکریٹری اور انیس سو تیراسی بیچ کی آئی ایس آفیسر پریتی سودن کو یونین پبلک سروس کمیشن کا صدر نشین مقرر کیا گیا ہے چدار جمہوریہ دروپتی مرمو نے پریتی سودن کی تخروری کو منظوری دی ہے وہ کل اپنی ذیمہ داریاں سمحا لیں گی پریتی سودن ڈاکٹر منو سونی کی جگہ لیں گے جنہوں نے اپنی میاد ختم ہونے سے پہلے اس مہینے کے شروع میں استفادے دیا تھا پرانے شہر میں میٹرو ریل الارٹمنٹ میں تبدیلی لائی گئی میٹرو ریل پروجیکٹ کے پہلے مرحلے میں جی بی ایس تا ایم جی بی ایس سے گزرتے ہوئے فلکنما تک میٹرو کوریڈور تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا تازہ طور پر اس پروجیکٹ کو چندران گھوٹا تک توسی کرتی گئی پرانے شہر میں میٹرو لائن کو مزید دو کلومیٹر تک توسی دیتے ہوئے نیا ڈی پی آر تیار کیا گیا ہے یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ پرانے شہر میں جملہ ساڑھ سات کلومیٹر تک میٹرو کوریڈور تعمیر کیا جائے گا جس پر دو ہزار تین سو کروڑ روپے کے مساریف ہوں گے ایماشل پردیش کی منالی اور شملہ میں بادل پھٹ پڑے جس کے نتیجے میں تین افراد کی موت ہو گئی جبکہ بتیس زیادہ افراد لاپتہ بتائے گئے ہیں زبردست بارش کی وجہ سے یہاں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ایماشل پردیش میں زبردست بارش کے سلسلہ جاری ہے منالی اور شملہ سمیت کئی مقامات پر بادل پھٹ پڑنے کی اطلاعات ہیں زبردست بارش کی وجہ سے منالی میں بیاس ندی نے اپنا راستہ بدل دیا چندیگرڈ منالی ہائیوے پر جگہ جگہ مٹی کی تو دے گر گئے جس کی وجہ سے راستہ بند کر دیا گیا اطلاعات کی مطابق ایماشل پردیش میں اب تک تین جگہوں پر بادل پھٹ پڑے ہیں جس میں تیس صداد لوگ لا پتا ہیں وہیں تین افراد کی موت کی خبر ہے تو ناظرین سیاست ایکسپریس میں فیلحال اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے آب بنے رہیے سیاست ٹی وی کے ساتھ فیلحال مجھے دیں اجازت خدا حافظ ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سنٹر بغیر آپریشن اور بینہ پین کے لیے عجبیات کے اڈوانز ٹیکنالوجی کے ذریعے صرف چھوٹے انجیشن سے کمہ گھٹنوں کی درد کا شرطیہ الاج ڈاکٹر پرکاش گوڑی پڑی اور ڈاکٹر موہن ایروہ انٹرونشنل پین فیزیشن جیسے تجبے کا ڈاکٹر پچیس ہزار سے بیزائید مریضوں کا کامیاب ویتمنان بخشلات رابطہ کیجئے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سنٹر منکونڈا اور دلسکونگر حیدباد